اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں تو محض نام کر دینا کافی نہیں ہے ہینڈوور کرنا ضروری ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ یاد جیسے میری یہ پگڑی ہے میں نے ان سے کہا قاری صاحب میں نے یہ پگڑی آپ کو گفٹ کر دی تو گفٹ ہوئی نہیں ہے بھی جب تک میں ان کو پکڑا کے ان کے ہاتھ میں نہ دے دوں قبضہ کرنا توفے میں کیا ہے بولو توفہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو قبضہ اس میں ضروری اور ہر چیز کا قبضہ اس کے حصے اور حصی قبضہ یعنی عملی طور پر قبضہ میں پگڑی ان کے نام بھی کر دوں گا تو نہیں ہوگی اسٹیم پیپر میں بھی لکھے دے جب تک ہینڈوور نہیں کروں گا ہاتھ میں نہیں آئے گی قبضہ نہیں ہوگا تو پروپرٹی کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ پروپرٹی کسی کو گفٹ کرتے ہیں یا کاروبار کسی کو گفٹ کرتے ہیں تو صرف نام اس کے کروا دینا کافی نہیں ہے پورا کاروبار اٹھا کے اس کو پکڑانا پڑے گا دکان ہے تو چابیاں دینی پڑیں گی یہ ہینڈوور یہ لو تمہارا اب میں آؤں گا چائے پینے کے لیے یہاں پہ ہینڈوور کرنا ضروری ہے تو گھر میں بھی باپ بعض دفعہ ایک بیٹے کے نام گھر کر دیتا ہے یہ مائک کی آواز صحیح نہیں ہے نا نہیں ہے نا صحیح ترابی میں بھی ٹینشن ہو رہی ہے اتنی آواز گونج رہی ہے اس کو صحیح کریں یار اببہ کیا کرتے ہیں بیٹے کو گھر گفٹ میں دے دیا یا بیٹی کو گفٹ میں دے دیا تو ایسے دے دینا کافی نہیں ہے مکمل قبضہ دینا پڑے گا گھر پہ اور مکمل قبضہ کیسے ہوتا ہے یا تو سامان اس کی گونج کم کریں بھائی یہ جو گونج رہی ہے نا آواز اتنی یہ کم کریں یا تو سامان سمیت گھر گفٹ کر دیں اور خود باہر نکل جائیں تھوڑی دیر کے لیے یا سامان اگر نہیں دے رہے ہیں تو سامان سارا اپنا باہر نکالنا پڑے گا اور پھر گھر کس کو پکڑانا پڑے گا بیٹے کو اس کی چابیاں پکڑا دیں بیٹا آپ گھر میں چلے جاؤ اس طرح سے عملی طور پر جو پریکٹیکلی جس کو کہتے ہیں نا وہ قبضہ ہونا ضروری ہے لوگ یہ کچھ نہیں کرتے بس ڈاکومنٹ میں نام کر دیا یہ میری بیٹی کا یہ میرے بیٹے کا پھر جب وہ مفتیان کرام کے پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ کا نہیں ہے اس میں وراثت جاری ہوگی تو پھر آپس میں کیا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے پھر مفتیوں کے کوئی مفتی جس کا پھر جس کو جو ہے نا گھر جس کے کو مل رہا ہوتا ہے اس کو مفتیوں کا فتوہ بہت اچھا مل رہا ہوتا ہے جس کو نہیں مل رہا ہوتا وہ کہتے ہیں یہ مفتی لوگ پتہ نہیں یہ اپنی مرضی کے فتوے دیتے رہتے ہیں بیٹھ کے تو ہینڈ اوور کرنا ضرور ہے